سب ہی معاملوں کے اندر کیونکہ یہی کردار ہے اور یہ کردار کی وجہ سے ہی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کردار نہیں بچا تعلیم ہمارے پاس میں ہیں قرآن سنت کو ماننے والے لوگ ہیں سب طرق ہمارے پاس میں ہیں لیکن اصل کیا ہمارے پاس کردار نہیں ہے جو کردار کے لیے صحابہ پیچھانے جاتے تھے جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا جو آپ نے کردار کی دعوت پہلے دی آپ نے اسلام کی دعوت بعد میں دی ہے پہلے کردار کی دعوت دی پہلے اب جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہاڑی پر چڑھ کر کہا تھا تو کیا کہا پہلے کہ میں تم سے کہوں کہ یہ پیچھے ایک قوم آرہی تم پر حملہ کرتی ہے تم مانو گے تو انہوں نے کہا بالکل مانیں گے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں جھوٹ بولتے ہوئے تو پہلے اپنا کردار پیش کیا کہ میں کیا ہوں اس کے بعد پھر دعوت دی کہ اب میری بات سنو کہ وہ اللہ ایک ہے و میں اس کا رسول اللہ تو سب سے پہلے ایک کردار ہونا چاہیے تو کردار ہوگا تو اس کے بعد میں یہ ہے لوگ پھر ہم سے کچھ جڑیں گے ہم کتنا ہی چاہے دین کے بارے میں ان کو بتائیں وہ دلیلیں دیں یا ترک دیں یا کیسے بھی ہم دین کو ثابت کریں لیکن ہمارے پاس کردار نہیں ہے تو کہے گا بھائی تم بتا تو اچھی بات رہے سب کچھ بتا رہے لیکن اصل یہ ہے کہ دیکھتا نہیں ہے تمہارا کردار وہ دیکھتا نہیں تمہارے اندر تمہارے سب قرآن کے اندر سب چیزیں ہیں تمہارے نبی کے پاس میں ساری نصیت ہیں ان کی زندگی ہم کو پوری دیکھتی ہے لیکن تمہارے اندر مسلمانوں کے اندر تیجے نظر نہیں آتی ایسا ایک واقعہ ہوا اگر جو کرکٹ کھیلتے ہوں تو وہ جانتے ہوں گے ایک پاکستان کے دو پلیئر ہیں اجماؤ ملحق اور سعید انور یہ دونوں اپننگ پلیئر ہیں اس کے تو یہ بھی دعوت تبلیق کا کام کرتے ہیں تو ویسٹ انڈیچ کے بڑے پلیئر ہیں آپ جانتے ہو کہ برائن لارا مشہور ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار پاکستانی میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کو دعوت دیتے ہیں مل کر کہ یہ عیسائی ہیں تو ان کو دعوت دی جائے تو انہوں نے ان کو بھولایا اور بیٹھا کر انہوں نے پورا ان کو سمجھایا ایک گھنٹے تب کافی ان کو سمجھایا اچھا کہ اچھی بات ہے پورا انہوں نے کہا سمجھ میں تو آگیا اس کو پورا اچھی وہ اس نے بولا پھر وہ جب جانے لگا اور جاتے جاتے پھر وہ رکا پلٹ کر اس نے کہا کہ تم نے بتایا وہ تو سب چیز صحیح ہے تمہاری کہ قرآن میں تمہارا جو ہے اللہ کہہ رہا ہے تمہارا رسول کی پوری جندگی میں بھی جانتا ہوں لیکن یہ کہ یہ عمل میں دیکھتا نہیں ہے تمہارے مسلمانوں کے اندر تو اس نے اس کے بات کو یہ کہہ کے چلا گیا تو مانا نہیں کیوں کہ ہم میں دیکھنا ہی رہا تو پھر نہیں مانے گا ہو چاہے آپ کتنی لاکھ دلیلیں دے اور آپ قرآن سے اور کتاب سے بتائیں بولے اس میں تو لکھا ہے لیکن امپلیمنٹ بھی تو ہونا چاہیے لوگوں کے اندر ہونا بھی چاہیے تو پھر لوگ اس کو مانیں گے کہ کردار سے پھر آدمی آپ کے مقالف نہیں ہوتا تو اصل کردار اصل ہوتا ہے تو کردار ہم کو دینا چاہیے جو کردار اس کو ہم ایک پانچ پرسنٹ بھی اگر آج استعمال کر لے اس کو عملی جندگی میں لے کر آ جائیں تو یہ سارے معاملات جو ہمارے ساتھ میں ہو رہے ہیں جو نفرت ہے فیل رہیے یہ ختم ہو جائے اگر ایک پانچ پرسنٹ بھی امپلیمنٹ اگر مسلمان اپنے اندر کر لے جو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمین کی کردار تھا کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمین کا کردار یہ تھا کہ اللہ کی رسول اللہ روز روز ایک راستے سے جائے کرتے تھے اور ایک عورت ان پر روز کشرہ فکا کر دی اب یہ ہم سب سناتے ہیں مجلی سوگی سنائے جائے کہ اللہ کی رسول نے سیرت کی لیکن کیا ہمیارے ساتھ میں کبھی ایسا ہوا اور ہم نے اس میں کیا حسان کیا وہاں تو اللہ کی رسول کرتے تھے اور وہ ایک دن نہیں فیکا اس نے کچھرا تو اللہ کی سنکا کہ یہ کچھرا کیوں نہیں فیکا ہے جا کر دیکھوں کوئی بیمار تو نہیں ہوگی وہ بیمار تھی وہ حسان کیا اس چیز کے اوپر بھی جبکہ وہ ان کو گندہ کر رہی کچھرا ڈال رہی تھی لیکن پھر بھی گئے تو اس کے بعد میں دیکھیں آپ کو معلوم ہی کیا ہوا تو یہ چیز تو ہمارے معاملہ تو یہ ہے کہ اگر بارش میں ہم جا رہے ہیں بارش ہے ہر طرف پانی اور اگر کوئی گاڑی والا تیج نکل جائے سائیکل والا اور ہمارے اوپر ایک چھیٹا ور آ جائے پھر آپ دیکھئے پھر مسلمان کیا رہی تھا وہ مسلمان جو اگر وہ اس کے پورے خاندان اور پورے گھر اور مولے کو ایک نہیں کر گئے تو یہ تو ہماری پیچان بن چکی ہے تو پھر کہاں سے ہوگا ہمارے پاس میں صرف یہ سنانے کے لئے واقعات اس کا ایک پرسنٹ بھی اگر ہم استعمال کر رہے تو پھر ہمارے معاملہ درست ہو جائے تو یہ معاملہ تو ہر چیز کے اندر ہم کو یہ کرنا چاہیے چھوٹا موٹا گاڑی کا ایکسیڈن کوئی ٹکر ہو گئی کوئی بھی جان پوچھ کر اس لئے تو گاڑی نہیں چلا آپ کو جانتا ہی نہیں اس میں بھی لڑنے والی بات ہم دیکھتے ہیں جیسی دو گاڑیاں ہوتی ٹکراتی اور لڑی اسی وقت شروع ہو جائے اور ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں اور پھر وہ کہتے بھی رہتے تو مجھے جانتا نہیں ہی تو جانتے بھی نہیں واقعی دونوں کو تو اب دونوں جانتے ہی نہیں بھائیتے تم جانتے ہی نہیں تو سیدھی سی بات ہے تمہارے نے کوئی جان پیچان ہے تمہارے کوئی دشمنی نہ دوستی ہے تک کیوں تمہاری گاڑی وہ ٹھوکے گا گلتی ہو گئی تو معاف کرو درگجر کرو ٹوٹنے کی چیزیں آج تمہاری گاڑی نہیں تھی ٹھیک ہے اس میں کچھ ٹوٹ گیا ایک دن ٹوٹنا ہی تھا آج نہیں ٹوٹتا دو سال بار ٹوٹتا کیا فرق پڑتا احسان کا معاملہ اگر کیا جائے گا اور خاص کر مسلمان اگر یہ کریں گے تو اپنی سیدھی سی بات ہے کہ پھر ان کا جو کردار جائے گا تو پھر یہ نافرتیں ختم ہوگی تو اصل ہم کو وہ چاہیے کہ ہم احسان کرنے والے بنیں